تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں گرافک ڈیزائننگ لرن کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں جو چیز میں لرن کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں اور میں جسٹ وہ چیزیں لرن کر رہا ہوں جس کو میں فری لانسنگ پلیٹ فرمز پر اگر فر ایک جمپل سیل کرنا چاہوں تو سیل بھی کر سکتا ہوں اسی لئے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں تاکہ آپ بھی یہ چیزیں سیکھیں اور کسی بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم بے شکو فائیور ہے اب فرق ہے کسی بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم پہ آپ جا کے یہ سیل کر سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ میں آلیڈی کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کا لنک میں ڈسکریشن کے اندر دے دوں گا تاکہ آپ وہ بھی دیکھ لیں تو اس پوری سیریز کا نام میں نے گرافک ڈیزائن میتھڈالوجی رکھ دی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہماری فائیور میتھڈالوجی ہے کلک بینگ میتھڈالوجی ہے اب فرق میتھڈالوجی ہے تو ہم نے اس کا بھی نام گرافک ڈیزائن میتھڈالوجی رکھ بھی ہے تو آج کے ڈیزائن کے اندر میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ انسٹرگرام کی پوسٹ کس طریقے سے ڈیزائن کریں گے ایک سمپل سی پوسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ڈیزائن کریں گے تاکہ آپ اس کے اندر کسی بھی طرح کی ایڈجیسمنٹ کر کے خود کی بھی ایک پوسٹ ایزیلی کریئٹ کر سکیں تو پی سی کی سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں چل کے سیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کس طریقے سے کرنا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہم نے فوٹو شاپ اپن کر لیا اور یہاں پہ ہم جو پوسٹ کا سائز ہے وہ سیلیکٹ کریں گے تھاؤزنڈ بائی تھاؤزنڈ تو یہ ہمارے پاس ایک سائز آ گیا اور اس کے اوپر ہم پہلے یہ جو بیک گراؤنڈ کی جو لیئر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم یہ جو لک کا سائن ہے اس پہ کلک کریں گے اور اسے انلاک کر دیں گے تو انلاک کرنے کے بعد آپ بلینڈنگ آپشن میں جا کے بلینڈنگ آپشن میں جا کے آپ جسٹ اسے جو گریڈینٹ ٹول ہے وہ یوز کریں گے اچھا گریڈینٹ کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں میں فوٹو شاپ 2021 یوز کر رہا ہوں تو آپ کے پاس یہ آپشنز نہیں ہیں تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں گریڈینٹ کو تو یہاں سے ہم ایک گریڈینٹ سیلیٹ کریں گے جس کا جو ریڈ میں جا کے ہم کوئی ایک اچھا سا گریڈینٹ سیلیٹ کر لیں گے جیسے کہ یہ والا ہے یہ میں سیلیٹ کر لوں گا تو یہاں سے آپ نے سٹائل میں آ کے اس کو لینئر ہوگا تو لینئر کو اٹھا کے آپ نے اسے ریڈیل کر دینا ہے اور یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ مگرہ چھوٹی موٹی کر سکتے ہیں تو یہ بنانے کے بعد اب ہم اس ایمیج کے اندر سے یہ جو باول ہے اس کو کوپی کریں گے تو اب ہم یہاں پہ جا کے کوئی سیلیکشن ٹول کے اندر جا کے ہم جس اس باول کو سیلیٹ کریں گے اس کو آپ نے یوں کرنا ہے اور ہم یہاں پہ جو باول والا ایریا ہے اس کو سیلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اسے ایزیلی سیلیٹ کر لیا اب آپ دیکھیں کہ کچھ ایریا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایکسٹر آیا ہے آپ اسے زوم کر کے آلٹ پہ کلک کر کے اسے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں تو ہمارا تقریباً یہ چیز ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے یہ کرنے کے بعد آپ سیلیکٹ کی آپشن میں جائیں گے سیلیکٹ کی آپشن میں جا کے موڈیفائی پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو فیدر والا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے اور اسے آپ ون کر کے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کوپی کریں گے آپ کوپی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اسے پیسٹ کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ جو ڈیزائن ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے ہم اس کا سائز ہوڑ سا سیٹ کر لیتے ہیں ہم اسے میڈ میں رکھ لیں گے اور ہم یہاں پہ اسے اوکے کر دیں گے تو یہ فار ایک جمپل ہمارا ایک باؤل ہے رشیان سیلیڈ کا باؤل ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ ٹیکس لکھیں گے کچھ ٹیکسٹ میں آ کے ہم یہاں پہ جس کا فونٹ ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے ایک فونٹ مجھے اچھا لگتا ہے اس کا نام ہے برش سکرپٹ ایمٹی اٹالک یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ڈیلیشیس سپلنگ ٹھیک ہے سپلنگ وغیرہ دیکھ لینا بلکہ اسے تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیں گے تب ہم یہاں پہ ایک اور ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس لینے کے بعد میں ادھر لیمن ملک ایک فونٹ ہے وہ یوز کروں گا اور اس کا بولڈ والا ورجن یوز کروں گا اور اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں رشیان سیلڈ یہاں ویسے ہی ہے ایک ایک اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسی حساب سے اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے بالکل میڈ میں لے کے ہیں تو آپ یہ دو لیئرز کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ یہاں سے اس پہ کلک کریں گے اور یہ بالکل میڈ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے یہ ڈیلیشیس لکھ لیا اور ہم نے یہ رشیان سیلڈ کو بھی ہم تھوڑا سا انگریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد میں اس والی جو لیئر ہے اس لیئر کے اوپر تھوڑا سا شیڈو ایڈ کروں گا اچھا ڈراب شیڈو کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے فرسٹ لیئر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو فرسٹ والی لیئر کو سیلیکٹ کر کے میں اس پہ بھی تھوڑا سا شیڈو ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ جو ایمیج والی لیئر ہے اس کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا شیڈو ایڈ کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا اچھا سا ایفیکٹ ہے تو آپ دیکھیں شیڈو کو ہم تھوڑا سا سپریڈ کر دیں گے سپریڈ کرنے کے بعد اس کا سائز بھی تھوڑا سا انکریز کر دیں گے اور یہاں سے آپ اس کی دائمینشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ کس دائمینشن میں یہ جانت ہے اس کا دسٹنس تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو یہ نیچے والی سائٹ پہ شیڈو تھوڑا سا انکریز ہو جائے گا تو آپ سپریڈ اس کا اپنے حساب سے اسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں میں اسے یہی پہ رہنے دوں گا تو اب ہمارا کچھ ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ نیچے بھی ہم نے کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ہم وہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں ٹیکسٹ آئیٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ آئیٹ کرنے کے بعد لیمن ملک کا جو لائٹ فونٹ ہے وہ یوز کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فور آنلی ون ڈالر اس کا ہم بھردہ چھوٹا کر دیتے ہیں اسے ہم اکے کر دیتے ہیں اکے کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پہ پیس کریں گے اب ہم یہاں پہ ایک وائٹ کلر کا ایک ریکٹینگل لیں گے اور ریکٹینگل کو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اتنا سا ریکٹینگل یہ بہت ہے اس کا آپ نے سٹروک جو ہے وہ ختم کر دینا ہے سٹروک ختم کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم ایک ٹیکسٹ لیں گے ٹیکسٹ لکھیں گے شاپ ناؤ تو ٹیکسٹ لینے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو ذرا تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے بولڈ کر کے ہم اس کا سائز سوڑا ایڈجسٹ کرنے کے بعد اور ہاں اس کا ہم کلر بھی چینج کریں گے ابھی ہم اس کا کلر رکھ دیتے ہیں بلاک اوکے کرنے کے بعد ہم اسے لیں گے یہاں پہ تو ریکٹینگل کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کریں گے تو ریکٹینگل ہم نے اتنا کر لیا اور کرنے کے بعد ہم اس کو شاپ ناؤ اس کے بالکل میڈ میں لیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے شاپ ناؤ کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے یہ ہم کلر یوز کریں گے یہ والا اور یہاں پہ میں ایک اور ریکٹینگل لوں گا اور اس کا کلر بھی میں ابھی وائٹ ہی رکھوں گا اور اس کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم نے لائن ڈراؤ کرنی ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے اس کا ہم جو سٹوک ہے وہ ختم کر دیں گے اور وائٹ کلر ہی رہنے دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچھا سا ایفیکٹ آئے گا تو ہم یہاں پہ بھی تھوڑا سی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ہو گیا یہ اچھا سا لگے گا تو یہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے سیم یہی والا جو ریکٹینگل ہے اس کو اب یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یہ یہاں تک اور آپ نے یہی ریکٹینگل ایز ایز کوپی کرنا ہے نیچے بھی لے کے آنا ہے تو آپ کریں گے یہ کہ آپ ریکٹینگل کے اوپر کلک کرنے کے ساتھ آپ آلٹ پہ کلک کریں گے اور آپ اس کو بلکل اسی جگہ کے اوپر نیچے لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں الائنمنٹ بلکل زبردستی ہوگی ابھی ہم اس کی سیٹنگ اور کرتے ہیں مزید تو اس کے بعد آپ نے ہم یہاں پہ ایک چیز کرنا بھول گئے تھے ہم یہاں پہ بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ریکٹینگل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اتنا سا ریکٹینگل ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا جو سٹوک ہے وہ انڈ کر دیں گے اور ہم اس کو ڈیلیشیس کے بلکل نیچے رکھ دیں گے تو اب یہ تھوڑا سا اچھی سی لکٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پہ نیچے چھوٹا سی اور چیزیں چیننگ کریں گے جیسے کہ ہم یہ والی جو لیئرز ہیں ہم ان کو سیلیٹ کر لیں گے ہم ان لیئرز کو سیلیٹ کر لیں گے سیلیٹ کرنے کے بعد ہم اس لیئر کو چھوڑ دیں گے اور ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ایڈجیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ریشن سیلیٹ جتنا سائز کا لکھا وہ ہم نے اسی سابسی سے الائن کر لیا اور اس کے بعد ہم نے جس نیچے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ویب سائٹ کا نیم اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فور ایکزمپل ویب سائٹ کا نیم ہے www.letsuncover.net کلر ہم اس کا کر لیتے ہیں وائٹ وائٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا یہ یہاں تک لے آتے ہیں اور اس آپشن میں جا کے ہم اس میں تھوڑا سا گیپ ایڈ ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھی سی لک دے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ ایڈیسٹ کر دیں گے تب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک انسٹاگرام کی پوست کا ڈیزائن جو ایک سمپل سا ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی طرح اگر کوئی پوست آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں پیشک آپ اپنے لئے کریں یا اپنے کلائنٹ کے لئے کریں یا اگر آپ کی کوئی ویب سیٹ ہے اس کی پوست آپ انسٹاگرام کے پر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میتھڈ کو یوز کر کے ایک اچھی سی پوست کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا میں اور ویڈیوز ہی بناؤں گا اگر ویڈیو اچھی لے گے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ